السلام علیکم and welcome to another video اگر آپ باہر سٹڈی ویزا پر یا ورک ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو in any case آپ کو اپنے تمام ڈاکومنٹس میٹرک وورڈ اور HEC سے ویریفیک کروانے پڑتے ہیں تو یہ سب کیسے ہوتا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانو گے HEC نے ایک نیو ویب لنک جاری کیا ہے تمام ڈگری، ٹرانسکرپٹ اور سٹیفکیٹس کی ویریفیکیشن کے لیے اور یہ لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپٹس میں دے دیا ہے اس پر کلک کریں گے آپ تو آپ آ جائیں گے اس ویب پورٹل پہ یہاں پہ آگے آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے اس ویب سائٹ کے لیے یہاں پہ آپ نے اپنے تمام relevant information لکھنے ہیں یہ ساری information لکھنے کے بعد آپ نے submit کا button دبانا ہے تو یہ دو code آپ بیجے گا ایک آپ کے email address پر اور ایک آپ کے given mobile number پہ دونوں کو لے کے آپ نے ان کے relevant heads میں add کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے I am not a robot پہ click کرنا ہے اور نیچے سے verify کا button دبا دیں تو پہلے یہاں پہ email والا code enter کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو mobile پہ آپ کا code آیا ہے اس کو ہم enter کریں گے نیچے سے یہ ہم نے I am not a robot پہ click کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو verify کر دی رہے اب یہ واپس ہمیں اس login screen پہ لے آیا گیا اور یہاں سے ہم نے اپنا NIC number enter کر کے sign in کرنا ہے اور نیچے ہم نے دینا یہاں پہ password یہاں دیش بورٹ میں جب آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے نظر آ رہا ہے suggested to you apply for degree attestation اور نیچے باقی ساری option جو کہ ہمارے relevant ہے اسی کام کے لئے تو ہم یہاں پہ آئیں ہیں لیکن یہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ نیچے اپنا یہ profile complete نہیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا profile complete کرنا ہے اس کے بعد آپ degree یا certificate ورائے کہ attestation کے لئے جا سکتے ہیں تو update profile کے لئے یہ نیچے update profile کا button دبائیں یہاں پہ یہ آپ کے relevant ساری information لے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنی personal information biographical information اور father کی information ساری add کرنی ہے تو یہاں پہ اس form پہ آپ نے اپنے relevant جتنی بھی information ہے جیسے آپ کے personal information یعنی personal photo آپ کی جو بالکل clear ہونے چاہیے آپ کی biographical information آپ کے father کی information اور نیچے آپ کے nationality کی information جو ہے وہ ساری آپ fill کریں گے تو چلیے جلدی سے fill کر لیتے ہیں یہ ساری information fill کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو save and close کر دینا اور یہ یہاں پہ success کا message دے دے گا تو آپ کا personal profile یہاں پہ update ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا address information کو confirm کرنا ہے اس کے لئے اب یہ address information پہ جائیں یہاں اوپر آپ نے address اپنا country اور city دے کے اس کو بھی save address کر دینا ہے لکھنے کے بعد یہاں سے save address کا وٹن دبائیں تو یہ بھی save ہو جائے گا اب یہاں پہ نیچے mailing address بتا رہا ہے تو اگر آپ کا mailing address آپ کے permanent address والا یہ ہے آپ کا permanent mailing address save ہے اور current address different ہے تو یہ pencil کے icon پہ جا کے اس کو edit کر لیں اگر save ہی ہے تو یہ اس کے اوپر click کریں یہ بھی آپ کا save ہو جائے گا یہ تینوں informations آپ کے یہاں پہ save ہو چکی ہیں اس کے بعد نیچے سے آپ نے یہ next step کا بٹن دبانا ہے اور یہاں پہ آگے اب آپ نے اپنی education کی details ساری جو ہے وہ enter کرنی ہے تو یہ add education پہ click کریں اور one by one یہاں پہ آپ نے matrix لے کے onward اپنی ساری information کو ہے وہ یہاں پہ enter کر دینا ہے start کریں گے آپ یہ secondary school certificates یعنی O-Level A-Level matriculation جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں سے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ start date اور end date بتائیں start date تو آپ پتہ نہیں ہوگا لیکن end date آپ لازمی بتائیں کیونکہ end date ہوتی ہے جس date کو degree certificate issue کیا جاتا ہے اب اس بندے کی end date 2008 لیکن 2008 ایک سال پیچھے جائے تو 2007 جس matric start ہوئی اور اسے 2006 جس 9 start ہوئی کیونکہ یہ پچھلی date ہے تو 9 10 کا ایک exam ہوتا تھا تو 2006 کی کوئی date ڈالنی مارج کی first date لے لیتے ہیں وہ یہاں پہ end date ہم ڈال دیں گے جو اس کی اصلی end date ہے جو کہ August 2008 کی یہ matric کا add ہو گیا اس طرح سے آپ FAB اور باقی ساری information کو یہاں پہ enter کرتے جانے ہے اور اگر آپ کوئی information incomplete ہو یا آپ کوئی information currently enrolled ہو جیسے اگر اب master کر رہے ہیں یا graduation کر رہے ہیں یا کوئی MFIL کر رہے ہیں اور اس کے semester میں ہے یا اس کے semester result ابھی باقی ہے تو پھر آپ currently enroll پہ کریں گے اس degree کے time پہ جس degree information یہاں پہ لکھیں گے ورنہ باقی information آپ complete کرتے جانے اور ہے country میں پاکستان آجائے گا city میں concern city آجائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے board بتانا ہے آپ کس board سے کیا ہے اس کو پھر یہاں پہ school college آجائے گا اس کے بعد یہ program title آجائے جیسے que metric بھی ہم نے کیا تا تو metric آئے گا discipline یہ پہ کون سا اور یہاں پہ آپ بتانے total marks کتنے تھے اور obtain میں بتائیں گے آپ نے خود کتنے نمبر حاصل کی ہیں یہ لکھنے کے بعد آپ نے add education کا button دبانا ہے تو یہ اب آپ ایک education آئیڈ ہوگی جو ہم نے کی ہے metric similarly آپ نے fa آپ k ba جتنے بھی یہ سب step آپ پورے کرتے جانے until آپ maximum یا latest degree تک پہن جائیں یا پھنے next step آپ enter کرنی اپنی enter کی پھر اس کے بعد آپ کریں گے graduate master اور اسی طرح آپ ایک step اوپر چلتے جانے ساری information اپنی latest degree تک add کر دینا چلی میں ساری information جلدی سے add کرتا ہوں اس کے آگے degree attestation کی لئے کیسے apply کرتے اسے دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ اپنی ساری education کو add کر لینا ہے step by step اور اس میں چیک کر لیتی کہ کوئی آپ کے mistake نہ ہو کیونکہ mistake ہونے کی صورت میں یا تو revise کر نا پڑے گا یا پھر آپ application reject کر دی جاتی ہے تو بیٹر ہے آپ اچھے سے چیک کر تسلی کر آرام سے fill up کر لی جیسے آپ اپنی ساری information پہ add کر لی then آپ پھنے degree attestation کے لیے جانا ہے اور اس کے لئے پرس کر نیچے button apply for degree attestation اب یہاں بھی ساری instruction دے گا اس کو اچھے ترکی سے پڑھ سکتے ہو تھوڑا سا ایک دفعہ confirm کریں اور یہاں سے proceed کا button دبا دے یہ پہلے step پہ آپ ساری information آرہی ہے جو ابھی آپ پیچھے enter کر آئے ہے تو آپ کو ایڈیٹ کر سکتے ہو یا اگر یہ ساری information ٹھیک ہو جیسے bachelor اور master ہے یہ آپ ایک بار نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے matrix آن وڈ سب کچھ ایڈ کیا تھا جب آپ جائیں گے ان کے پاس degree جب آپ کو بلایا جائے گا یہ دو چلے جائیں وہاں پہ تو اس نے ہمیں یہ دونوں یہاں پہ دکھا دی ہیں تو ہم دونوں کو یہاں سے کریں گے سیلیکٹ اس کو بھی اور اس کو بھی تو دونوں کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد ابھی ہم نے کرنا ہے نیکس ٹیپ یعنی یہ دو دکھرے ہی ہم نے یہاں سے ویریفی کروانی ہے اگلے سٹیپ پہ آجائیں تو وہ دکھا رہا ہے ایڈوکیشن اسٹری جو لیٹس فیلی ہوگی وہ اوپر آجائے گی جو ذرا پرانی ہوگی وہ پیچھے چلے جائے گی اس نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ دونوں میں کروں گا ویریفکیشن آپ کی انفرمیشن ٹھیک ہے ساری تو یہاں سے ہم کریں گے اس کو نیکس ٹیپ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے is your name, father name including date of birth on your CNIC and your educational documents سیم کیونکہ ہم نے اساہب کچھ ویریفائی کر کے لکھا ہے اس لیے ہم کریں گے yes کریں گے نیکس ٹیپ پھر یہ آپ سے ایک طرح کی قویشنر لے رہا تھوڑے کنفرمیشن کر رہا ہے جو انفرمیشن ہم دے رہے ہیں ان کا ٹائمز آیا ہو نہ ہمارا ٹائمز آیا ہو سب کچھ ٹھیک دیا ہو رجیسٹریشن نمبر مارک سیٹی سیم ہونے ڈگری and your transcripts ہم کریں گے yes تیسے سٹیپ پہ پوچھا بھی جو آپ کی مارک سیٹ وغیرہ ہے وہ جتنے بھی ڈگری وارڈنگ انسٹیٹوٹس وغیرہ وہ سب کچھ بھی آپ نے ٹھیک یہاں پہ انٹر کیا ہم اسے کہیں گے yes یہاں پہ وہ کہہ رہا کہ آپ نے جو scan document یہاں پہ upload کرنے ہیں وہ بلکل clear ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی لفظ وغیرہ missprint نہیں ہونا چاہیے تو ہم دیں گے ٹھیک ہے ہم نے بڑے اچھے scan کیے آپ کو بہت اچھے high definition scanner سے اس کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا keenly اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں mistake نہیں ہونے چاہیے یا کوئی چیز information missing نہیں ہونے چاہیے یہاں سے کرتے ہیں next پانچوے نمبر پہ وہ booster بھی جب ہم آپ کو وہاں پہ بلائیں گے verification کی تو آپ کے پاس سب کچھ physical موجود ہونے سے یہ original form میں تو ہم کہیں گے ہاں یہ ہمارے پاس ہے yes کریں گے اور اس کو submit کرتے ہیں اب اس تیسرے step پر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے through attestation courier service کروانی ہے یا walking جانا ہے ہم نے urgent case میں walking جائیں گے آپ تو کام تو جلدی ہو جائے گے کہ اس کے ساتھ آپ کو urgent fees بھی پڑے گی جو کہ around 3000 ہوتی ہے اور پھر چیک کر لیتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ walking entry کیا یہاں پہ تو یہ دیکھیں 3000 fees ہے اور 1000 روپے ہے apart degree جو بھی جتنے بھی document ہوگا جیسے BA اور M میں 2 ہے تو یہ 2000 بنے گا اور اگر ساتھ میں آپ نے ان کی ایک ایک کوپی بھی کروانی ہے تو ساتھ ساتھ سو ان پر apart copy تو اب آپ اس کی calculation کر سکتے ہو کہ کتنا بنے گا آپ کا مجھے یہ آپ چاہیے through attestation through courier service میں اس کو choose کروں گا یہاں سے میں بتاؤں گا کہ میں inside پاکستان سے کر رہا ہوں apply اس کے بعد نیچے میں اپنا district choose کروں گا جس district سے میں یہ document بھیج رہا ہوں اور یہاں سے میں بتاؤں گا کہ میرے کوئی disability ہے یا نہیں ہے تو میں یہ کہہ دوں گا no اب یہاں سے تھوڑا نیچے چلیں یہ نیچے instruction یہ دے رہا ہے بھی اگر آپ نے پہلے کبھی 2009 سے 2017 کے درمین کو degree test کروائی تھی تو اب آپ yes کریں تاکہ اس کا duplicate اگر آپ دوبارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ yes کریں گے لیکن اگر آپ نے پہلے کبھی test station نہیں کروائی تو آپ simple no پر click رکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے fee for test station of each original document is rupees 1000 اب یہ ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کہ ہم نے degree کتنے دیا ہے pages of original degree document ہم کہیں گے یہاں پہ ایک ہے اس کے علاوہ ایک ایک ہم نے photocopy کروانی ہے تو ہم یہاں پہ یہ بتا دیں گے پھر نیچے ایک transcript جانا ہے transcript ہوگی اور پھر ایک transcript کی copy یہ بن گیا نیچے یہ ہو گیا آپ کے اس document کا جو یہاں پہ اوپر mentioned ہے جو کہ یہ ہے یہ والا document جو master کی degree تھی وہ ہم نے کیا یہاں پہ اس کا بھی اس کے ہم نے ایک original degree ایک اس کی copy پھر ایک transcript کی original اور ایک transcript copy یہ ہم نے یہاں سے attestation کروانی ہے اب آگی باری نیچے اس کو آپ کریں گے next جیسے ہم نے next کیا تو اب یہ ہم سے دوسری degree کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ دوسری degree کے بارے میں بتائیں وہ بھی آپ نے پہلے کروائی ہے تو yes کریں اگر پہلے نہیں کروائی تو آپ no کرتے ہیں ہم نے no کیا یہاں پہ نیچے ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو graduation کی degree ہے یہ ہماری ایک degree ہے ایک ہم نے اس کی جو پہ ایک copy photography اس کو کروانا ہے اور نیچے آپ نے بی اے وغیرہ یا بیکوں وغیرہ یا جو 2 years کی degree ہوتی ہیں اس میں part 1 اور part 2 کے دو result کارٹ ہوتے ہیں لیکن آپ نے part 2 والے کروانے ہیں تو وہ best ہے کیونکہ اس میں part 1 کا result mentioned ہوتا ہے لہذا اس کو آپ provisional certificate میں 1 اور اسی کی ایک copy لیں گے آپ یہ transcript میں نہیں جائیں گے کیونکہ transcript اس کو کہتے ہیں جس میں سارا result ایک ہی sheet کو پہ mention ہو part 1 سے لے کے آخری سال تک اور provisional certificate ہوتے ہیں پچھلے سارے result جتنے ہیں میں منشن ہوتے ہیں لہذا آپ نے ایک provisional certificate کر دینا ہے بی اے بی کوم اسی طرح کے part 2 اگر آپ کے 2 year graduation وغیرہ ہے تو اس طرح سے ایوب آپ سمجھ دیں گے میری بات کو یہ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے next وٹن دبا دینا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ آپ سے دو چیزیں مانگ رہا ہے ایک مانگ رہا ہے نیسے کی copy front فور ایک مانگ رہا ہے نیسے کی copy back side سے اور یہاں سے نیچے سکرول کر رہے تو اور یہاں پہ نیچے دیکھیں تو جو جو degree ہم نے ان سے کہا ہے بھی ہم یہی اس کی verification چاہیے تو اس سبی کی copy up ہم نے یہاں پہ upload کرنی ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ mention ہے انہوں نے انہوں نے mention کی ہے وہ یہ بڑے important ہے بگر آپ کی degree کے ایک سے زیادہ page ہو یعنی دو page یا تین page پہ جاری ہے تو اس سبی کی آپ نے ایک ہی پی ڈیا فائل بنا گیا upload کرنی ہے ایسے نہ ہو گیا آپ اس کے الگلگ دوبارہ سے کرتے رہے اور وہ جہاں پہ جو latest والی ہوگی وہ ہی upload ہوگی بیٹر ہے اس سبی کی دو تین page ہیں تو اس کو ایک page میں بنا لیں آپ online جا سکتے ہیں وہاں پہ لکھنے جا کے PDF joiner تو اگر دو تین images پڑی ہیں یا دو تین PDF کی فائل پڑی ہیں تو وہاں پہ اسے دے online میں وہ آپ کو ایک فائل بنا دیں گا تو اس کو لے کے پھر آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہے تو چلیے بھائی آپ ایک ایک document کر کے سارا اس کو upload کرتا ہوں اور پھر آگے proceed کرتے ہیں تو میں نے یہ سارے documents یہاں پہ جو بھی relevant tab تھے ان کے سامنے upload کر دیئے ہیں یعنی آپ کے metric results اس کے علاوہ آپ کے metric degree آپ کی fa کی mark shape اسی طرح اسی طرح سے آپ کے transcript جو آپ کے ڈی اے اور ایم اے میں آپ کو ملے ہوں گے اور ساتھ من کے ڈگریز یہ ساری میں نے یہاں پہ upload کر دیئے ہیں اب یہاں سے آپ نیچے سے کریں گے next step تو اس پانچوے اور آخری step پہ آپ نے اپنے ساری دیئے information کو verify کر لینا ہے each and everything آپ کا mode of attestation آپ کا NIC number نام آپ کی date of birth اور آپ کا mailing address یہ سب کچھ آپ نے verify کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں بھی اس کو check لگانا ہے کہ یہ ساری information ملکو ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے سے بھی آپ نے check لگانا ہے کہ میں نے کوئی bogus یا fake information نہیں دی جو بھی information دیئے وہ ساری information ملکو ٹھیک ہے وہ information دینے کے بعد نیچے سے اب آپ نے اس کو submit کر دینا ہے اور جیسے آپ submit کریں گے تو آپ کے دیئے موبائل نمبر پر ایک otp one time password جو ہوتا ہے وہ send کر دیا جاتا ہے اور یہ بہت دیکھیں آپ نے یہاں پہ اسے enter کرنا ہوتا ہے اس code کو ہم نے یہاں پہ enter کر لیا ہے یہاں سے نیچے ہم نے iam not of reward پر click کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو submit کر دینا ہے اس message میں نے بتایا کہ آپ کا یہ application number ہے اور ہم اسے scrutiny کریں گے آپ کی پوری application کی اور اگر ٹھیک ہوگی تو آپ سے رابطہ کیا جائے گا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا ہم اسے کرتے ہیں یہاں سے اوکے اور یہ message آگے your application is submitted and can be accessed from my application section from dashboard ابھی دیکھیں تو یہاں بھی status آ رہا ہے application processing کچھ دنوں کے بعد یہاں بھی application processing کا کوئی اس status آ جائے گا تو جیسے جو جو status ہاتا جائے گا آپ نے اس حساب سے اس کو proceed کرتے جانا ہے جو information یہاں بھی آپ سے مانگی جائے یا آپ information یہاں بھی جو آپ کو نظر آئے بھی آپ کیا مانگ رہے ہیں وہ information آپ نے ساتھ ساتھ ان کو provide کرتے جانا ہے تاکہ آپ کا کام جلدی ہو جائے اب یہ تو submit ہوگی اب رہی بات یہاں پہ چلان کیسے دیں گے TCS کو کیسے جمع کرائیں گے تو یہاں پہ یہ سیکروٹرنگ کے بعد status update ہوگا تو آپ کو چلان بھی provide کیا جائے گا اور یہاں پہ آپ کو task assign کیا جائے گا پہ next task آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ document دیں اب آپ یہاں پہ چلان جمع کروائیں ساتھ میں اس کی fees وغیرہ سب کچھ لکھی ہوگی اس پہ تو جیسے جیسے یہاں پہ step by step یہ کام ہوتا جائے گا آپ نے انہی steps کو follow کرتے جانا ہے TCS کے علاوہ آپ نے کسی اور company کو یہ والی اپنے ڈاگ نہیں دینی documents وغیرہ کہ وہ لے کے جائے only TCS ہی ان کی طرف سے authorized ہے اور آپ نے TCS کو ہی use کرنا ہے تو each and every task یہاں پہ جاتا جائے گا جیسے جیسے دن گزریں گے تو اسی طرح آپ نے اس کو pursue کرتے جانا ہے I hope کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں cover کر دی ہیں from start of application till pay of jalan and submission of document تو اگر کچھ question باقی رہ گیا ہو تو نیچے comment section میں پوچھ لے جائے گا ویڈیو پسان دیں تو اس کو like share and channel کو subscribe لازمیں کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ